بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر وقت نہیں ہے نماز قضا ہونے والی ہے تو آپ فوراں تیمم پر نماز پڑھ لیں بعد میں پھر غسر بھی کریں گے تیمم کیسے کرتے ہیں خاک کے اوپر کریں گے مٹی کے اوپر کرتے ہیں یہاں تو اتنی دھول گرد و غبار نہیں ہوتا ہمارے ملکوں میں گرد و غبار اتنا ہوتا ہے کہ کپڑوں پہ اگر زور سے ہاتھ ماریں تو اس میں گرد نکلتا ہے فقہاں کہتے ہیں کہ اگر اتنا گرد ہو کپڑوں میں ابا وغیرہ میں سفر کرتے تھے نا تو کہ آپ ہاتھ ماریں تو گرد اڑنے لگے تو اس پہ ہو جاتا ہے ہاتھ ماریں کیسے ماریں گے سب توجہ سے دیکھیں تیمم کرتا ہوں بدلز وضو یا غسل دو مرتبہ ہاتھ ماریں گے اپنی انگوٹھیاں وغیرہ سب اتار دیں اگر بہت زیادہ مٹی لگ گئی ہے تو اتار بھی سکتے ہیں اور پھر کیا کریں گے اپنے چہرے کو پہلے اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو چہرے کو کیسے کریں گے یہی آپ کی مٹی پیشانی پہ دیکھ رہے ہیں مجھے سب لوگ اور سے کیونکہ پسینہ بہت زیادہ ہے میں اس کو بار بار میرے ہاتھ جہاں وہ بھگ جاتے ہیں آپ نے دو مرتبہ ہاتھ زمین پہ مارے اس کے بعد پھر پیشانی پہ یہ چہرہ آپ کا جو چہرہ دھونا ہوتا ہے اس کی جگہ پہ آپ نے تھوڑا سا چہرے پہ یہ جو مسا کر لیا پہ چہرے پہ ماتھا اور آنکھوں کے سامنے دونوں طرف چہرے پہ بس ناک پہ واجب نہیں ہے اور پھر اسی طرح سے کلائی یہ ہے کلائی یہاں پہ ہاتھ رکھیں گے پورا ہاتھ رکھے انگوٹھا لگ نہیں ہونا چاہیے یہ آپ نے پورا کا پورا مسا کیا اسی طرح سے یہ ہاتھ آپ نے پورا مسا کر لیا یہ آپ کا تیمم ہو گیا چاہے وضو کی جگہ چاہے غسل کے جگہ غسل کے جگہ دو مرتبہ ہاتھ ماریں گے اور اس کہاں اسی طرح سے آپ تیمم کر لیں گے وضو غسل تیمم تینوں ہمارے ہو گئے سب کی توجہ ہے میرے ساتھ